جی اسلام علیکم کیا حال جناب ٹھیک ہیں سب پر یہ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے یہ ایک بات آپ کو بتانی تھی جو گھر میں کریک آتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا ایکسٹرا کام کر لیں تو انشاءاللہ گھر میں کریک بغیرہ نہیں آئیں گے اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ گھر جب بنائیں تو کچھ فاصلے پر جیسے بارہ چودہ پندرہ فٹ کے فاصلے پر پلر کالم جسے کہتے ہیں وہ ضرور دینے چاہیے چار بھئی چار کا کھڑا کر لیں چار سریعہ کا پلر دیں چھے سریعہ کا دیں یہ آپ کے اوپر ہے تو جس گھر میں انشاءاللہ یہ کالم کھڑے ہوں گے وہاں کریک نہیں آئیں گے ہم لوگ یہ کرتے ہیں صرف چنائی کر کے چھٹ ڈال دیتے ہیں اس میں کریک بغیرہ آ جاتے ہیں تو اس میں جو یہ نا آپ یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ اس میں کریک بغیرہ نہیں ہوئیں گے اس میں کوئی زیادہ خرچہ بھی نہیں ہے چھت بھی گھر بھی آپ کا مضبوط رہے گا کالم کھڑے کریں گے اوپر بیم ڈال دیں لوڈ وغیرہ سب ڈیوائیڈ ہو جائے گا یہ دیکھیں ہم نے اس میں کالم کھڑے کی ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اس گھر میں کریک نہیں آئیں گے باقی اس میں جو ہے اول انٹ کا استعمال کریں یا نیچے بنیادوں میں کھنگر انٹ کا استعمال کریں وہ زیادہ پکی ہوتی ہے اس میں جو ہے سیم وغیرہ بھی نہیں آتی تو اس وجہ سے پیلر اور کھنگر انٹ کا استعمال کریں اس میں کریک نہیں آئیں گے اور جیسے جیسے انشاءاللہ یہ گھر بنے گا آپ کو مکمل اس کا وزٹ کرواتے رہیں گے دکھاتے رہیں گے جب ہم اس کے اوپر چنائیں کریں گے یا چھٹ ڈالیں گے